وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علی آج عمران حان کی یوم پیدائش یعنی عمران حان کی سالگیرہ پر تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا اپنے ورکرز کو کہ پورے پاکستان میں قرآن ہونی کی جائیں عمران حان کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جائیں یہ سنانا تھا کہ پاکستان پنجاب پولیس پوراں دمان پارک پہنچ گئی اور وہاں پر ڈیرے ڈال دیئے ڈیرے ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر عمران حان کے لوگ آ جائیں عمران حان کے دیوانیں آ جائیں اور وہاں پر کہیں قرآن ہونی نہ شروع کر دیں اور جہاں پر کوئی تحریک انصاف والا نظر آیا اس کو اٹھانا شروع کر دیا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف شہباز شریف مریم نواز بلاول زرداری پتنی جتنے بھی چھوٹے بڑے سیاستدان ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں عوام ان کو گلیاں نکالتے ہوئے نظر آ رہی ہے دوسری جانت تحریک انصاف کو کوئی عدلہ سا کارکن نظر آتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا تو سیدھے سیدھے اس ملک کے اندر بتا دیا جائے کہ بھئی یہاں پر صرف اور صرف من پسند سیاسی جماعتیں جن کو قسمیں قرآن وعدے دے دیا گئے ہیں کہ آپ کو حکومت میں لانا ہے ان کے لیے سیکیورٹی بھی بحال کر دی جاتی ہے سارا کچھ ممکن ہے تحریک انصاف کے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اگر قانونی طور پر تحریک انصاف کے اوپر پابندی نہیں لگی تو پھر دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ اس کی یازت نہیں دیتا کہ یہاں پر شوٹی سیکیورٹی آئی بات کریں اور پولیس زمان بار پہنچ جائے یا لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کرتے ہیں یہ وہ چیز سے جو عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے کہ جب دل کریں اس کو چور بنا دیں جب دل کریں شریف خاندان کو دیوتا بنا کر سر پہ بٹھا دیں اور پھر گلہ بھی یہ کیا جائے کہ عوام ہماری بات نہیں سنتی تو جب تیس کروڑ چوبیس کروڑ پچیس کروڑ عوام کے شعور کی توہین کی جائے گی تو یقیناً طور پر ہمیں وہی مناظر نظر آئیں گے جو ہمیں کل لاور کی سڑکوں پر شہباز شریف کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آئے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ اس طرح تحریک انصاف کے ورکر کو حراسہ کرنا اور محالف جماعتیں جن کو انہوں نے غداری کی سیٹسکیٹ دیا تھے ان کو نوازنا یہ کون سا قانون ہے یا کون سی تک بنتی ہے